بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم سو می چینل کیا سے آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کری ہوں آپ لوگوں کی بے حد ریکیویس پر چوکلیٹ ٹپ کوکیز کی ریسپی بہت ہی آسان اور پرفیکٹ میجرمنٹ کے ساتھ تو چلی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس ریسپی کو تو چوکلیٹ ٹپ کوکیز بنانے کے لیے جو ہمیں چیزیں چاہیے آدھا کپ میں نے براؤن شگر لی ہے چھے کھانے کے چمچے میں نے نورمل وائٹ شگر لی ہے ایک ادت لارسہ اس کا انڈا لیا ہے آدھا چمچہ میں نے لیا ہے بیکنگ سوڈا اور یہ کون فلور ہے ایک کھانے کا چمچہ نمک لیا ہے ایک چتائی چمچہ پینیلا پارڈر لیا ہے ایک چاہی کا چمچہ میدہ لیا ہے جو کہ ہے در کپ گرام سے میں دیکھے تو 185 گرام ہے تو یہ مل چوکلیٹ چنگس ہے میرے پاس جو کہ ہیں آدھا کپ ڈرک چوکلیٹ چپس ہیں جو کہ ہیں آدھا کپ اور یہ والنٹ ہے جو کہ ایک تہائی کپ ہے اپشنل ہے میں نے اس کو بلکل باری کٹ لیا ہے اور اگر آپ اس میں والنٹ ڈالنا نہ چاہیں تو سکپ کر دیجئے گا اب تمام ڈرائی انگریڈنٹس کو ہمیں گٹا کر لیں گے اور یہ جو میں نے میدہ لیا ہے یہ میں نے لیول کر کے میجرمنٹ والی کپ سے ناپ کے لیا ہے تو آپ نے ایک کپ لینا ہے اس کو لیول کرنا ہے پھر آپ نے ڈالنا ہے چھان کے تو یہ تمام چیزوں کو مکسر لیں گے اور چھان لیں گے ہم ٹھیک ہے اور اگر وینیلا پورڈر نہ ہو تو آپ نے وینیلا ایسنس کا سمال کرنا ہے تمام چیزوں کو اچھی طریقے سے مکسر لیں گے اسے ایک سے دو مرتبہ چھان کے سائیڈ میں کر دیں گے اب نیکس سٹیپ کی طرف آگئے ہیں تو یہ میرے پاس مکھن ہے جو کہ آدھا کپ ہے لیول کیا ہوئے ہیں اگر اس کو گرامز میں دیکھیں تو یہ 100 گرام ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ روم ٹیمپریچر ہے سوفٹن بٹر ہے یہ اب اس کو ڈال دیں گے ہم اس میں اور روم ٹیمپریچر مکھن ہونا چاہیے اب اس میں ہم ڈالیں گے چینی پہلے چینی کو اور مکھن کو اچھی طریقے سے ہم بیٹ کریں گے اور یہ ہے براؤن چوکر یہ ڈال دیں گے اور میں لائٹ براؤن چوکر کا سمال کر رہی ہوں جو کہ ہے آدھا کپ تو ان دونوں چیزوں کو ڈال کے ہم نے میڈیم سپیٹ پہ بیٹ کرنا ہے جب تک یہ لائٹ پیل کلر میں نہیں آ جاتا اب تقریباً سا سے ہاتھ منٹ لگے اس کو بیٹ کرنے میں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بلکل لائٹ سے پیل کلر میں آ گیا ہے یہ اور اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک ادت انڈا تو یہ لار سائز کا انڈا میں ڈال رہی ہوں یہ روم ٹیمپریچر ہی ہے اس کو بھی ہم بیٹ کر لیں گے تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے میڈیم سپیٹ پہ تو انڈا ڈالنے کے بعد میں نے اس کو دو سے تین منٹ کے لیے بیٹ کیا ہے میڈیم سپیٹ پہ اب سائیڈوں سے سکریپ کرنے کے بعد اس میں ہم شامل کریں گے ڈرائنگ ڈیڈینٹس تو آپ چاہیں تو اس کو مکس کرنے کے لیے مکسر کا ہی سمال کر سکتے ہیں یا پھر آپ اسپیچلا کی مطلب سے اس کو اچھی طریقے سے فول کرتے ہوئے مکسر لیجئے گا تو میں اس کو ڈائرک اسی طریقے سے کر رہی ہوں مکس اب تمام ڈرائنگ ڈیڈن ڈالنے کے بعد میں نے اس کو چی طریقے سے مکسر لیا ہے اور یہ کوکیز کا جو ڈو ہے وہ بھلکل ویل کمبائنڈ ہو گیا ہے اور اب ہم اسے سٹیج پہ شامل کر دیں گے اس کے اندر چوکلیٹ چنگس چوکلیٹ چپس اور یہ والنٹ والنٹ کے بجائے آپ اس میں ایلمنٹس ڈال سکتے ہیں یا آپ اس میں سے ایک چیز ہی ڈالنا چاہیں تو صرف چوکلیٹ چپس ہی ڈال دیجئے گا تو یہ اپشنل ہے تو اس کو اچھی طریقے سے مکسر لیں گے ہم بس اور اب ہم اس کو رکھ دیں گے فریج میں تقریباً ایک گھنٹے کے لیے اس کو ریس ضرور دیجئے گا تو کور کر دیتے ہیں اور ایک گھنٹے کے بعد ہم اس کا آگے کا پروسس کریں گے تقریباً ایک گھنٹہ گزر چکا ہے تو کو ریس دیئے ہوئے تو اب ہم اس کی بہت سیار کریں گے کوکیز کو بنا لیں گے تو کوکیز کو بنا لیں گے میں یہاں پہ چھوٹا والا آسکریم کا سکوک کا سامال کری ہوں اگر آپ کے پاس یہ نہ ہو تو آپ نورمل ٹیپلی سپون لے لیجئے گا اسے ساپ سے آپ اس کو نکال کے چھوٹی چھوٹی سے بولز بنا لیجئے گا تو یہ ہے ہماری کوکیز کی بولز کا سائز اب یہاں پہ میں نے بیکنگ ٹری کو پارشمنٹ پیپر کے ساتھ لائن اپ کیا ہوئے ہے اب تیار کیوئی کوکیز کی بولز چپس بھی لگا دیں گے ہم اور یہ دیکھیں میں نے لگا دیا تھے اس کے اوپر اب ہم اس کو بیک کرنے کے لیے رکھیں گے تو میں نے اس کو بیک کرنے کے لیے رکھا ہے 165 ڈگری سلسیس پہ 325 فہرنہائٹ پہ 18 سے 20 منٹ کے لیے اب تقریباً بیسمنٹ گزر چکے ہیں اور یہ کوکیز ہمارے ہو گئے ہیں ریڈی اس کو ہم نکالیں گا کو کولنگ ریک پہ اس کو کمپلیٹی ٹھنڈا کر لیں گے اور پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کا لکھ تو یہ دیکھیں بھیترین سے ہمارے چوکلیٹ ٹھپ کوکیز بنے ہیں اور یہ ہے اس کا بوٹم بلک بلکل ہلکے سے لائٹ سے کلر میں یہ سک گئے ہیں اندر سے یہ بلکل چوئی اور باہر سے تھوڑ سی کرسپی بہت ہی مزیدار بنتے ہیں آپ اس ریسپی کو میری ضرور ٹرائے کیجے گا پرفیکٹ میجرمنٹ کے ساتھ آپ کو اس ریسپی کو میں نے دیا ہے آپ اس کو ایجٹیز بنائیے گا اور اس کا فیڈبیک مجھے لازمی دیجئے گا تو کیسے لگی آج کی ریسپی میری ویڈیو مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ریسپی اچھی لگی تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اور چینل میرے سبسرائب نہیں کیا ہوا ہے تو چینل کو ایک مرتبہ ضرور سبسرائب کر لیجئے گا پھر ملتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ ایک نئی ریسپی میں جب تک لئے ٹیک کیئر اللہ حافظ